جیسا کہ ناظرین الحمدللہ رب العالمین ماہِ رمضان کی مبارک سعاتیں اپنی برکتیں بکھیر رہی ہیں اور جیسا کہ آپ نے شکل بھائی کے ذریعے سنا کہ ماہِ رمضان کا نصف یوم جاری ہے اور اس نصف یوم کو جہاں رمضان کا مبارک وقت نصیب ہوا وہیں ساتھ ہی ساتھ اس پندرہ ہی بھی تاریخ کو عالمِ اسلام کے عظیم ہستی راکیبِ دوشِ مصطفی حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی نسبت ہے سینے تین ہجری پندرہ رمضان اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازِ چہیتِ حضرتِ امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہوں دنیا میں تشریف لائے آلہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات در ازا اس جمنستانِ کرم کی سبحان اللہ زہرہِ قلی جسمِ حسین اور حسن خود الحمدللہ ہم عاشقانِ رسول اہلِ بیتِ اتحار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کے علفت میں جیتے مرتے اور ان پر اپنے جان مستاور کرنا قربان کرنا اپنے لئے باعثِ فقر بحسوس کرتے ہیں ماہِ رمضان ہے ماہِ رمضان کی تو کیا بات ہے اس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے سبحان اللہ اس مبارک مہینے میں فرض کا ثواب سکتر فرض کے برابر نفل کا ثواب فرض کے برابر دن رات گویا کی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے مومنین کے لئے گناہوں کی کفارے کا سبب ہے نیکیوں کے اضافے کی راہ نکل رہی ہوتی ہے اور ان میں ہمارے بزرگوں کے بھی ایام آرے ہوتے ہیں آج میں ہمارے ناظرین سے روبرو چینل پہ جوائن ہونے والے عاشقانِ رسول سے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے فاتحہ خانی کا اسال سواب کا کوئی احتمام نہیں کیا تھا تو روبرو چینل کے توسل سے ارز کرتا ہوں کہ مبارک ساتھ ہے مبارک گھڑی ہے ماہ رمضان بھی ہے اور حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یومِ بلادت بھی ہے آپ جانتے ہیں آدمی کہ جب ہمارے کسی چہیتے کا ہمارے کسی قریبی بندے کی بلادت کا دن آتا ہے تو ہم بڑے احتمام سے اس کو مناتے ہیں یہ ہمارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنگھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگھنے کا سبب پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان سے مجھے خوشبو آتی ہے یہ میرے پھول ہیں یہ رئیحان ہیں تو اے عاشقانِ رسول اے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت آج کا دن بہت مبارک ہے آج کے دن کو حضرتِ امامِ حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرتِ حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کا بھی مطالع کریں اور آپ کے لئے اس سالِ ثواب کا احتمام کریں ربِ قریب نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی جی ہاں اہلِ بیت سے جو محبت کرتا ہے اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کیا جاتا قبر کی کوٹری میں بھی اس کے لئے آسانیاں ہوتی ہیں اور میدانِ محشر میں بھی انشاءاللہ محبوب کے اسے شفاعت ملے گی جنت میں انشاءاللہ محبوب کا پروس ملے گی سبحان اللہ اہلِ بیت کی محبت اپنے دن میں رکھا کریں اہلِ بیت کے ایام آئیں تو انہیں خوشی سے منایا کریں عام دینوں سے زیادہ احترام کے ساتھ اس دن کو منایا کریں اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوگی پریشانیاں دور ہوگی اور آخر میں ارز کروں گا اے عاشقانِ رسول اے عاشقانِ ماہِ رمضان یہ ماہِ رمضان ہے یہ ماہِ مصابات یہ مہنہ بھائی چارگی کا مہنہ ہے جیسے آپ اپنے عید کی تیاریوں میں لگے ہیں ماہِ رمضان میں افطاری کے ڈیشز کی پلیننگ کر رہے ہیں آپ اپنے غریب لشداروں کا ضرور خیال کیجئے آپ اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال کیجئے آپ نے اتنے ڈیشز کی پلیننگ کی ہے آپ نے اتنے ڈریسز کی پلیننگ کی ہے کہ جناب عید کے پہلے دن یہ پہننا ہے دوسرے دن یہ پہننا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بہت اچھی بات ہے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے بے شک اس کی نعمت کا اچھے انداز سے چرچہ کریں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے لیکن جہاں آپ اپنے لیے پلیننگ کر رہے ہیں اپنے غریب رشداروں کو نہ بھولیے یہ مہنہ عبادات کا ہے وہیں یہ مہنہ مساواد کا بھی ہے بھائی چارگی کا بھی ہے احترام مسلمین کا بھی ہے خیرخواہی مسلمین کا بھی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جہاں اپنے معاملات کے لیے پلیننگ کر رہے ہیں غریب رشداروں کے لیے ضرور پلیننگ کیجئے گا اگر آپ سے بند پڑے تو ان کے سہری اور افتاری کا احتمام اپنے جانب سے کیجئے گا اور یاد رکھیے اللہ اس عمل کو زیادہ مقبول فرماتا ہے کہ ایک ہاں سے دیں دائیں ہاں سے دیں بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے اللہ کی رحمے خرچ کیا غریبوں کی مدد بھی کی اور سارے رشداروں میں شہرت بھی کمالی کہ جناب ماں بودولت فلاں کے ہاں افتاری بنتی ہے میری وجہ سے فلاں کی سہری کا احتمام ہوتا ہے نہیں ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا آپ اس انداز سے سفید پوش مسلمانوں کی مدد کر دیں اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کر دیں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو ان کا معاملہ حل ہو جائے ان کے سہری اور افتاری کے معاملات آسانی سے پورے ہو جائیں ان کے بچے عید کی تیاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے پریشان ہوں گے آج حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہے آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ پیت کے موقع پر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں حسنین کریمین کی لباس کے حوالے سے کافی فکر مند تھی میں حسن اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے عرض کروں گا کہ غریب مسلمانوں کے بچوں کے کپڑے کا احتمام کر دیجئے کئی ایسے ہیں جن کے ماں بابا بھی پریشان ہوں گے کہ عید میں اپنے بچے کو کپڑے کیسے دلائیں آپ نے اپنے بچوں کے لیے دو جوڑا تین جوڑا پانچ جوڑا اور کچھ نے اس سے بھی زیادہ شاید لے لیے ہوں گے لینے والے ہوں گے جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے اتنے لباس کا احتمام کر رہے ہیں آپ تلاش کریں آپ کے محلے میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کو ابھی یہ فکر ہوگی کہ عید میں بچے کو کپڑے کیسے دلاؤ گا خوشیوں کا دین آئے گا آپ جہاں خود خوشیاں انجوائے کرتے ہیں آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا پڑوسیوں کا مسلمانوں کا انسانوں کا خیال کیجئے ان کے لیے بھی کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کوئی ایسا پیکج بنا دیجئے کہ جہاں آپ خوش رہیں آپ کے جاننے پہچاننے والوں کو بھی آسانیاں سہلت مل جائے وہ بھی ایک اچھے انداز سے عبادات کر لیں اچھے انداز سے وہ بھی اپنے عید کی خوشیوں کو منا لیں اللہ کریم نے چاہا آپ لوگوں کو خوش کریں گے اللہ کریم آپ کو خوش رکھے گا اسلام کا یہ زابیہ ہے خیر الناس من ينفعون ناس جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو ماہِ رمضان ہے اللہ کی رحمت پرس رہی ہے لوگوں کی گناہ معاف کیے جا رہے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذریعہ عطا فرما رہا ہے برکار سے نواز رہا ہے آپ بخل سے کام مت لیجئے گا اپنے تجورے کے خزانے کھول دیجئے مسلمانوں کی مدد کیجئے مسلمانوں کے کام آئیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ عمل مقبول ہو جائے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی راحتیں آنی شروع ہو جائیں گی بیماریوں سے نجات ملے گی آج بہت سے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جناب پیسہ تو بہت ہے سکون نہیں ہے بہت کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن راحت نہیں ہے میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشی حاصل ہو اگر آپ چاہتے ہیں سکون مل جائے اگر آپ چاہتے ہیں اچھی نید ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں بیماریاں دور ہو جائیں آپ مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں آپ لوگوں کی دکھ تقالیفیں باٹنے والے بن جائیے آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے بن جائیے رب کریم آپ کی پریشانیاں دور کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کے براکات سے مالا مال فرمائے عید سعید کی خوشیہ نصیب فرمائے حضرت امام حسن امام حسین مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا پکا عشق عطا فرمائے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے ہم سبوں کو ایک اور نیک فرمائے ہمارے علماء حیل سنت ہمارے اکابرین ہمارے آئیمہ کرام کے دراجات بلند فرمائے ہمارے مرغومین کی مغفرت فرمائے ہمارے شاکیل بھائی اور جتنے بھی ان کے کارکنان ہیں اس چینل کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم صلو ولل حبیب صل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں